تیکھیں وہ اب قبول کریں نہ کریں ان کو اسٹیویشن کو پہلے اسسس کر لینا چاہیے تھا اور یہ خوشی کی بات ہے اور اس وقت ہمارے رجیس صاحب بالکل درست پر مارے ہیں کہ پہلے مانی نظام میں ایسا ہوتا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ پارٹی ٹوٹی نہیں ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ فیصلے کر رہی ہے اچھا اگر ان کو اندازہ تھا کہ نواز شیف کیونکہ ان کا ٹارگیٹ ہے وہ ہٹ جائے گا اور پارٹی درام سے گر جائے گی جب کوئی انہونی فورسز آکے وہ جو ایمپائر کی اگلی کھڑی کیا کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے تیتر بتر کر دی جائے گی اگر وہ نہیں ہوا تو ان کو مایوسی ہوئی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں اب انہوں نے ٹارگیٹ بنانے شروع کیا نئے وزیر اعظم کو کبھی الین جی کا بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ اپنی وزیر اعظم ہے کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن اس بات کی دع دینے چاہیے کہ اس بات کی دع دینی چاہیے کہ پارٹی اپنے ریڈر کے پیچھے قائم ہے دیکھئے آپ نے نام لیا پیپرز پارٹی کا مسلم لیگ کا تحریک انصاف سے اگر عمران خان نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے مسلم لیگ نون میں یا پیپرز پارٹی میں تو کچھ بچ جائے گا لیکن تحریک انصاف میں تو کچھ میں نہیں بچتا تو اس لحاظ سے اس بات کو میں پوزیٹیو گنتا ہوں اور جب تک اس طرح کا پارلیمنٹی سسٹم چلتا رہے گا جب تک پارٹی کو توڑنے کی کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آئے گی جب تک اس کے لوگ لائل رہیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ اس وقت تک مجھے جمہوریت کو کوئی خطر نظر نہیں آئے گا اور اگر وہ ایک کنٹینویشن ہے ان کی پاریسیوں کی جو مسلم لیگ نون کی ہیں تو میرا خیال میں اس پر کوئی حرچ کی بات نہیں ہے